ہیلو دوستو السلام علیکم میں ہوں محمد عظم خان آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چیلنگ فورینرس ٹائری دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے اور اس کو اسکپ نہ کیجئے اچھا اس کے ساتھ دوسری ریکویسٹ میری آپ سے یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفکیشن حاصل کیجئے جو بھی نئی ویڈیو آئیں گی وہ آپ کو ملتی رہیں گی اس سے تاکہ آپ اپ ڈیٹ رہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ اس ویڈیو کی کنٹیونیشن میں ہے جو کہ میں نے ایک انٹرویو لیا تھا ابھی کل ہی اپلوڈ کی ہے وہ ویڈیو لیسے گیوم کھول کے جو ہے ایڈمیشن ایڈوائزر ہیں ان سے انٹرویو لیا تھا تو میری یہ ویڈیو سیریز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کو انفارم کر سکوں جو کہ جنہوں نے سکول ختم کیا ہے اور وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں سکول سے مرات کالیج ختم کیا ہے اور وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں اور اپنی سٹیڈیس کو شروع کرنا چاہتے ہیں یہ کورسز یونیورسٹری کورسز نہیں ہیں بلکہ یہ جو ہے ڈپلوما ہوتا ہے اور یہ جس لائک ہے ہمارے ملکوں میں جیسے پولی ٹیکنک جیسے ڈپلوما ہوتا ہے اس طرح کا یہ ڈپلوما ہوتا ہے اور یہ جو ہے انگلیش میں جو ہے نا یہ سارے کورسز جو ہیں وہ انگلیش کے اندر ہیں تو سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا وہ یہی ہے ان کورسز کا کہ یہ انگلیش کے اندر ہیں اور ہمارے ملکوں میں انگلیش جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے تو ان سٹیڈنٹس کے لیے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ یہاں پہ آکے اپنی زندگی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں دوستو ان کورسز کا میں بریفلی انٹرڈکشن کرا دوں آپ سے یہ کورسز جو ہیں وہ کمپیوٹر سائنس میں ہیں اور یہ لگزمبر کے اس وقت صرف دو جو ہے لیسے یعنی ہائی سکولز جو ہیں وہ ان میں پڑھائے جاتے ہیں اچھا یہ یہاں پہ لیسے ہائی سکول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ لیسے تھرٹین ایئرز کا ہوتا ہے یعنی پاکستان اور انڈیا میں تو میرا جانتا خیال ہے ٹوائل ایئرز کا کالج تک کالج ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تھرٹین ایئرز تک ہوتا ہے تو آپ جو ہے اگر آپ کے پاس آپ نے سکول فینش کیا ہے اور آپ جو ہے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے یہاں پہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیجئے اور آپ جو ہے یہاں پہ اپنی سٹیڈیز کو جاری رکھ سکتے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے یہ بتایا آپ کو کہ یہ دو لیسے ہیں یہاں پہ لگزمبر کے اندر جو کہ کمپیوٹر سائنس کے اندر جو ہے وہ کورسز آفر کرتے ہیں ان میں سے ایک لیسے لیسیے گیوم کھول کر کے ہے جس کے ایڈمیشن ایڈوائزر سے میں نے انٹرویو بھی لیا تھا اور میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ بھی کر دیئے اس کے اندر بھی آپ کو ساری ایڈمیشن کے سلسے میں جو ہے وہ انفرمیشن مل جائے گی لیکن یہ ویڈیو اس کی کنٹیونیشن کے اندر ہے کہ اگر آپ اور زیادہ صحیح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اور صحیح سے سمجھ میں آ جائے گی اچھا دوسرا لیسے جو ہے لیسے آگے میتیے آگے میتیے کا مطلب ہے آرٹ اینڈ پروفیشن وہ بھی بہت well known famous لیسے ہے جو کہ لگزمبرگ سٹی کے اندر ہے اچھا اس لیسے کے اندر بھی یہ کورسز دیئے جاتے ہیں ابھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کمپیوٹر کی کن برانچز کے اندر یہ کورسز دیئے جاتے ہیں تو میری ویڈیو کو آپ جو ہے میں نے جیسے کہا کہ دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو جو ہے نئی سے نئی انفرمیشن ملتی رہے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایش ایلزیت کے اندر جو لیسے ہے اس کے اندر جو ہے ان برانچز کے اندر کمپیوٹر سائنس کے کورسز دیئے جاتے ہیں نمبر ون ہے کلاوڈ کمپیوٹنگ نمبر ٹو ہے کمیونکیشن ٹیکنالوجی اور نمبر تین ہے سائبر سیکیورٹی تو سائبر سیکیورٹی جو ہے بہت زیادہ فیمس کورس ہے اور اس کے اندر جو ہے نا سرورہ سا ایڈمیشن ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوکل سٹوڈنٹس جو ہے نا بہت زیادہ ہوتے ہیں اچھا دوسرے جو لیسے ہیں اس کے اندر جو کورسز آفر کیے جاتے ہیں وہ ہیں گیم آرٹ اور گیم ڈیزائن گیم پروگرامنگ اور گیم ڈیزائن انفرمیٹک انٹرنیٹ آف ٹھنگز تو یہ کورسز جو ہیں دیے جاتے ہیں اور یہ سارے کورسز جو ہیں وہ انگلیش کے اندر ہیں اچھا اب اس کا جو ہے وہ ایڈمیشن پرسیجر جو ہے وہ بہت سیمپل ہے یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ آپ جو ہے جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ پائنٹ ہے ایڈمیشن پرسیجر کے اندر اس کا کہ آپ کو اپنی جو بھی سکول سرٹیفیکٹ ہے سکول تو نہیں میں کہوں گا کالیج کا جو بھی سرٹیفیکٹ ہے وہ آپ کو یہاں پہ منسٹری آف ہائر ایڈوکیشن سے ریکوگنائز کرانا ہوگا اس کے بغیر آپ کو ایڈمیشن نہیں ملتا جیسے ہی وہ آپ ریکوگنائز کروا لیتے ہیں منسٹری آف ایڈوکیشن سے تو سیمپل پرسیجر ہے جیسے یورپینز کے لیے ہوتا ہے ویسی ہی ہے اور نمبر ٹو اگر آپ کی جو ہے وہ ریزرٹس جو ہیں وہ کسی اور لینگویج میں ہیں تو آپ اس کو انگلیش فرنچ یا جرمر کے اندر ٹرانسلیٹ کروا سکتے ہیں اگر انگلیش میں ہیں تو زبردست کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اور تیسرا جو اس کا سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہے آپ کا جو ہے وہ آنے کے بعد جو ہے بیسک ٹیسٹ لیں گے میتھامیٹکس کا اور انگلیش کا اگر آپ نے ای لیویلز کیا ہے تو انگلیش کا ٹیسٹ جو ہے وہ اگزمٹ ہو سکتا ہے تو یہ پروسیجر ہے آپ کو اپنے جو بھی ہے ریزرٹس وہ اور اس کی کوپی اور جو آپ نے ڈپلوما ریکنائز کیا ہے منسٹری آف ایڈوکیشن سے اس کی کوپی یہ اس کے ساتھ آپ کو ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے اور ایڈمیشن کی ڈیٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہیں وہ جنوری تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں جنوری فروری تک اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر آپ سیپٹمبر سے کورسز سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تھی ایڈمیشن پروسیجر کے اندر کے بارے میں معلومات تو اب میں آگے چل کے آپ کو دوسری چیزوں کے بارے میں بھی معلومات دیتا ہوں دوستو یہ تو تھی ایڈمیشن پروسیجر کے بارے میں دوسری اہم چیز میں آپ کو پائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے فائننشل ایڈ جو ہے وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے اگر جب آپ کا ایڈمیشن اپروو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ فائننشل ایڈ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ پائنٹ ہے ایسے اسٹورنٹس کے لیے جو کہ فائننشلی اتنے سٹرونگ نہیں ہیں اس کے ساتھ یہ جو کورسز ہوتے ہیں منڈے سے لے کے فرائیڈے تک ہوتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے ویکنڈز کے اندر جو ہے آپ جوب بھی کر سکتے ہیں ایسے پارٹ ٹائم لیکن کیونکہ یہ کورس بہت زیادہ انٹینس ہوتا ہے تو زیادہ تر جو ہے میں سمجھتا ہوں پڑھائی پہ ہی توجہ دینا چاہیے تو تاکہ جو ہے نا آپ مطلب اچھی طریقے سے جو ہے وہ اپنے ایکزیمز کو پاس کر سکیں لیکن یہ جو ہے بہت سٹینڈرڈ کے کورس ہیں اور یہ دو سال کا ڈپلوما ہوتا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ کے پاس پوسیبلیٹی ہوتی ہے کہ آپ تھرڈ یئر جو ہے وہ لگزمبر یونیورسٹری یا کسی اور یونیورسٹری میں آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو بیشلر کی ڈگری مل سکتی ہے اچھا لگزمبر کے کورس جو ہیں پورے یورپ کے اندر ریکرگنائز ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے یہ فنش کریں تو آپ اپنا جو ہے وہ تھرڈ یئر میں یونیورسٹری میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا پھر آپ امیڈیٹلی جوپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جوپس کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر بہت زیادہ پوسیبلیٹیز ہیں اور میں نے اس سلسلے میں بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو کہ میں یہاں پہ لنک کے اندر آپ کو دے دوں گا کہ یہاں پہ جو ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر بہت زیادہ جوپس اویلیبل ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیس ڈپلوما ہے آپ کے لیے اور آپ جو ہے نا یہ کر کے فورا جو ہے جو ہے جو ہے جو حاصل کر سکتے ہیں دوستوں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس میں کیونکہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ ٹوشن فیز کا ہے تو ٹوشن فیز جو ہے یہاں پہ بالکل نومنل ہے ہنڈرڈ این فیفٹی یورو پر سمسٹر ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ آپ کو فائننشل ہیلپ بھی آفر کرتے ہیں اگر آپ مطلب فائننشلی ویک ہیں تو آپ جو ہے اس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کیونکہ اگر آپ دیکھیں ٹوشن فیز اگر آپ کمپیر کریں یوکے کینیڈا اور امریکہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے یوکے وغیرہ کے اندر تو آپ کو ایٹھ ہزار پاؤنڈ پر سمسٹر اور کینیڈا میں بھی تقریباً دس ہزار پاؤنڈ پر سمسٹر دینی پڑتی ہو امریکہ میں تو اس سے بھی زیادہ ہے تو اس پائنٹ آفی سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت اچھی اپورٹنٹی ہے دوسرے پر یہ ہے کہ آپ کو شورٹی ہے کہ آپ جو ہے وہ جوب جو ہے آپ کو ایزیلی مل جائے گی جیسے ہی آپ فنش کریں گے تو آپ کو جوب جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ٹھیک یہ تو سنتے ہیں کہ لگزمبرگ ایک 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 سپنسیو کنٹری ہے تو ڈاؤڈ آباوٹ اٹھ لگزمبرگ ایک سپنسیو تو ہے لیکن یہاں پہ اور دوسری چوائسز بھی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ ویڈیو بنائی ہیں اس کے اندر جو ہے کچھ سپر مارکیٹس وغیرہ ایسی ہیں جو کہ بجٹ ہیں بجٹ میں ہیں اور آپ جو نا وہاں سے بائنگ کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ آنا ورث ہے کیونکہ آپ جو ہے ہمیشہ آپ جو ہے وہ چوائس آپ کو مل سکتی ہے آپ کہیں پہ بھی جائیں آپ کو ہر قسم کی مارکیٹس ملیں گی ایکسپنسیو ملیں گی لیس ایکسپنسیو ملیں گی تو یہاں پہ بھی یہی ہے اچھا اس کے علاوہ جیسے مثال کے طور پر آپ جب آپ آتے ہیں اور آپ پر کوئی جاننے والا نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ possibility ہے کہ آپ چار پانچ دنگ یوٹھ ہاؤسٹل میں بھی رہ سکتے ہیں تو یوٹھ ہاؤسٹل کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا آپ آنے سے پہلے جو ہے وہ یوٹھ ہاؤسٹل کے اندر جو ہے کارٹ بنوا لیں اور جو ہے وہ وہاں پہ آنے سے پہلے وہاں پہ ہی اپنی ریزرویشن کر رہے ہیں تو once again میں آپ کو repeat کرتا ہوں سارے جو admission کے جو documents ہیں وہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے اپنا ایکویلنس کرانا ہے یہاں پہ ministry of education سے ٹھیک ہے اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ admission نہیں مل سکتا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سارے جو بھی آپ کے results ہیں جو بھی reports ہیں وہ آپ کو جو ہے translate کروانی ہے انگلیش کے اندر یا پھر french یا german کے اندر ٹھیک ہے ان سب کے ساتھ جو ہے نا آپ direct school میں apply کریں گے پہلے آپ کا جو ہے وہ ایکویلنس سانے ضروری ہے اس کے بعد آپ school میں apply کریں گے پھر وہاں سے جب آپ کی approval ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ ministry of foreign affairs کے اندر ویزے کے لیے apply کر دیں گے تو یہ تو تھا procedure جو ہے وہ admission اور پھر جو ہے apply کرنا admission اور ویزے ویزے کا اچھا دوسری چیز میں یہ بھی آپ کو بتانے چاہوں گا کہ اس ڈپلوما کے بعد جانا آپ کی job جو ہے وہ پکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے job کے اندر نا ٹھیک ہے اور لگزنبرگ میں جو ہے ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ residence ہیں تو آپ کے پاس وہی جو ہے نا آپ کو same rights ہیں جو کہ national کے rights ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو national کو چیزیں ملیں گی یہاں پہ ویسے ہی آپ کو ملیں گی ایک social country ہے یہاں پہ نا اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو یہ اگر آپ کی job چلی جاتی ہے تو آپ کو یہ support کرتے ہیں نا job center job center کے اندر آپ apply کر دیں اور آپ کو یہ ایک سال تک support کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی آپ comparison کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کہ لگزنبرگ میں آنا کتنا worth ہے تو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کی کوئی questions ہیں تو آپ جو ہے comments کے اندر جو ہے مجھے وہ بتائیے میں آپ کو اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ کوئی بھی question ہے آپ ضرور comments کیجئے اور دوسری چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی topic آپ چاہتے ہیں وہ مجھے بتائیے comments کے اندر تو میں اس پر بھی ویڈیو بناوں گا تھرڈ چیز میں یہ کہوں گا once again کہ آپ میری ویڈیو کو جو ہے وہ like کیجئے میرے چینل کو subscribe کیجئے اور ویڈیوز کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے ان ویڈیو کو اور پھر جو ہے میں اسی کے ساتھ آپ سے جو ہے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ آپ اپنا بہت خیال رکھے گا موسیقی 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 موسیقی